اللہ اکبر اللہ اکبر عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فکر اقبال میں تمام ساتھیوں کو خوشحان دید تمام عذکار میں ذکر خفی کو افضلیت فوقیت حاصل ہے کیونکہ ذکر خفی جو ہے اس کا برہراس تعلق رب تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہے یہ جو کرامن کاتبین بیٹھے ہیں یہ بھی نہیں جان سکتے ذکر خفی کے بارے میں اور یہ خاص اخلاص ہے خاص محبت کا رشتہ ہے بندے اور رب کے درمیان میں اس کی اپنی فضیلت ہے اس ذکر خفی کے بارے میں حدیث مبارکہ ہے جو کہ اہل سنت کی مستنت کتاب ہے جو کہ تفسیر ہے تفسیر کی کتاب ہے اہل سنت کے نزدیک مجمع الزوائد و منبع فوائد اس کی جلد دس ہے جلد نمبر دس اور حدیث نمبر ہے اکاسی ایٹی ون اس میں حدیث مبارکہ ہے ذکر خفی کے بارے میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جبکہ یہ حدیث مبارکہ جو روایت کی گئی ہے وہ حضرت امہ آشا صدیقہ رضی اللہ عنہ سے کی گئی ہے فرماتے ہیں کہ ذکر خفی کی فضیلت جس کو کوئی سن نہ سکے ستر گناہ زیادہ ہے دوسرے تمام اذکار کے اوپر ذکر خفی کی ستر گناہ فضیلت ہے جیسے پیرانے پیر حضور غوث پاک فرماتے ہیں ساتھ زیادہ تیری زبان ستر دفعہ ذکر کرے اس سے بہتر ہے کہ تیرا دل ایک دفعہ ذکر کرے اب وہی چیز یہاں پہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ ذکر خفی کی فضیلت جس کو کوئی سن نہ سکے ستر گناہ زیادہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بروز قیامت اللہ تمام مخلوق کو حساب کے لیے جمع فرمائے گا اور آمال لکھنے والے فرشتے جو کچھ انہوں نے لکھا ہوگا پیش کریں گے اللہ تعالی ان سے فرمائے گا دیکھو کوئی چیز رہ نہ جائے یعنی ہر چیز ہر چیز ان کی تولو دیکھو فرشتے عرض کریں گے پروردگار ہم نے کوئی چیز نہ چھوڑی بلکہ جو ہمیں علم ہوا اس کو محفوظ کر لیا اور اس کو لکھ لیا پھر اللہ تعالی فرمائے گا کیا فرمائے گا تیرا خفیہ عمل میرے علم میں ہے یعنی کہ یہ فرشتوں کو بھی پتہ نہیں ذکر خفی کے بارے میں تیرا خفیہ عمل میرے علم میں ہے جسے تو نہیں جانتا اور میں اس کی جزا دوں گا اور وہ عمل ذکر خفی ہے مستند حدیث ہے کہ ذکر خفی کے بارے میں اب ذکر خفی کی دیفنیشن کیا ہے ذکر خفی یعنی کہ آپ کا قلب ہے قلب روح کی طرح ایک مخلوق ہے جو ایک لاکھ اسی ہزار زنار میں بند ہے اور وہ جو دل دھڑک رہا ہے اس کے اوپر یہ مخلوق بیٹھی ہوئی ہے جب فقیر کامل نظر کرتا ہے اپنی نوری نظر سے اللہ کا نور منتقل کرتا ہے تو پھر ایک لاکھ اسی ہزار جالے ٹوٹتے ہیں آپ کی ہم شکل ایک فرشتہ ہے اس کو قلب کہتے ہیں وہ جب نکلتا ہے اس کو قلب سلیم کہتے ہیں وہ باہر جسم سے باہر نکل کر پرواز کرتا ہے فرشتہ صفت مخلوق ہے وہ جا کے فرشتوں کے ساتھ بیٹھ کے اللہ اللہ کرنا شروع کر دیتا ہے جو قلب ہے یہ فرشتہ نمہ نوری مخلوق حضرت انسان کے اندر ہے جو گوشت کا ٹکڑا دھڑک رہا ہے جس کو عربی میں فواد کہتے ہیں اس کے پر یہ مخلوق بیٹھی ہوئی ہے اب جو وہ مخلوق نکلتی ہے نظر کرم ہو جاتی ہے مخلوق نکلتی ہے بندے کو خبر بھی نہیں ہوتی ہے پتہ ہی نہیں چلتا اس لیے اللہ نے فرمایا کہ تیرا خفیہ عمل میرے علمے ہے جسے تو نہیں جانتا جسے بندہ بھی بعض اوقات نہیں جانتا پھر وہ جو اس کو ذکر خفی کہتے ہیں جو قلب نکل جائے اب وہ جو قلب دل کی دھڑکن کو تسبیح بناتا ہے ہمارا جسم پتھر کو تسبیح بنا دیتا ہے اس کے ساتھ ٹک ٹک کے ساتھ اللہ اللہ ملاتا ہے لیکن وہ جو مخلوق نکلی ہوئی ہے وہ دل کی دھڑکن کو جب تسبیح بناتی ہے تو دل کی دھڑکن میں اللہ اللہ سنائی دینے لگ جاتی ہے وہ ذکر قلبی ہے لیکن جو مخلوق نکل کے جائے وہ ذکر خفی ہے اس سے مراد جو دوسرے لطائف ہیں وہ بھی زندہ ہو جائیں اور مختلف محفلوں میں جائیں نبیوں ولیوں کی محفلوں میں جائیں جس وقت بندے کو خبر بھی نہیں ہوتی وہ بھی ذکر خفی میں شمار ہے ذکر خفی کا اپنا درجہ ہے اور جو چاہتا ہے جس کو ذکر خفی ملے یعنی اس کی مخلوق نکل جائے اللہ اللہ کرنا شروع کر دے تو ویڈیو میں جب اللہ ہو پڑھایا جائے گا وہ بھی پڑھے اس کو ذکر خفی عطا ہو جائے گا اور جو چاہتے ہیں جس کے لطائف زندہ ہو جائیں جس کے مخلوق زندہ ہو جائیں مرد حضرات جمعیرات کی رات کو لطائف کی محفل کریں اور خواتین جمعے کے دن بعد نماز جمعہ لطائف کی محفل کریں ان کے لطائف بھی زندہ ہو جائیں گے وہ بھی ذکر خفی میں شامل ہیں ذکر خفی کے درجات کو پانے کے لیے ذکر خفی کو پریکٹیکلی پانے کے لیے عملی طور پر پانے کے لیے آنکھیں بند کریں توجہ دل کے جانب رکھیں دھڑکنے محسوس کریں اور ساپ میں پڑھیں اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو لا الہ الا اللہ محمد صلی اللہ اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر